سلام علیکم پہلے تو سب کا شکریہ کروں گا سب کی دعاوں سے میرے بھائی کاشف کا گولٹس نکل گئی ہیں آپریشن سکسسفل ہوا ہے اب اسیو میں ٹھیک ہیں تین گولیاں مارنی کی دیں ان کو مارنے کے لیے ایک گردن سے یہاں سے مار کے یہاں سے لی گئی ایک جو گولی یہاں سے مار پڑی ہے اور وہ اٹھ گئی تھی ایک شلڈر پہ مار کے نکل گئی تھی تین تین بولٹ انجریز کس نے ماری ہے یہ نہیں پتا ہے پر یہ ضرور ہے کہ جہاں پہ چیپ میسٹر گورک ناد مندی میں سو رہے تھے اس سے پان سو میٹر دوری پہ یہ واردات ہوئی ہے اور دو لڑکے سکوٹی سے آئے انہوں نے گولی ماری اور بھاگ بھی گئے تو یہ قانون کی ریالی سٹیٹ ہے سب سے زیادہ دکھ تو اس بات کا ہوا کہ جو پلس کپتان تھے سی او کرائم پروین جی اور بی کے سنگھ جس ایس پی سٹی تھے انہوں نے پہلے تو ہم سے کہا کہ میڈکو لیگل کرانا ضروری ہے حالانکہ ڈاکٹر ریڈوی جی دوبے میڈکو ڈی ایم ایم سی ایچ نیرو سرجن تھے انہوں نے سلا دی کی امیریٹلی بولیٹ نکالنا بہت ضروری ہے اس سے ایمیجنسی پر بھی بھی پولیس اگدم باز دی کی کہ ہمیں صدرہ ہسپیٹل لے جانا ضروری ہے ہم وہاں صدرہ ہسپیٹل گئے ایک گھنٹہ لگا ہوں وہاں میڈکو لیگل ہونے میں اس کے بعد بھی جو انہوں نے کہا کہ نہیں اب یہ میڈکو لیگل نہیں ہے اب ہم میڈکل کالیج کا میڈکو لیگل مانیں گے وہاں میڈکل بورڈ بنے گا اس کے بعد ہوگا ہم کسی طرح ان کو لے کے سٹرہ ہسپیٹل بھاگ آیا کہ یہ امیجنسی ہے آپریشن کرانا ہے تو انہوں نے پوری فورس مگا لی پاندس جیپ پہ پولیس بھر کے آگئے اور ہمیں زبردستی میڈل کوئی لے آگیا جہاں میڈل کالیج میں یہ بتایا گیا کہ میڈکو لیگل تو سترہ ہسپیٹل میں ہو چکا ہے اس لئے آپ لوگ یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے تو اگر علاج کرانا ہے تو کہیں بھی لے رکھتے ہیں تو یہ سب سے بڑا دکت کام تھا یہ ایک گھنٹہ ہم لوگوں کا دس بے سے لے کے تین بے تک ہم لوگوں کا ڈھائی بے تک ویسٹ کیا انہوں نے